شہر میں جائیں گے وہاں پر ایک مندر ہے پرانا تاریخی مندر ہے ہندو مندر وہ بھی آپ دیکھے گا کہ وہ کون سا مندر ہو سکتا ہے اور اس پر گولے لگے ہوئے ہیں انیسو پینسر کی جب پاکستان اور انڈیا کی جانگ ہوئی تھی یہ دیکھے گا چل نہیں کیا ہوا ہے اس ڈبے کو کیونکہ میں آپ کو بتایا نا کہ یہاں بہت زیادہ شیلنگ ہوئی تھی یہ دیکھیں اچھا یہ لکھا ہے جی گورنمنٹ بوائز پرائیمری سکول نمبر ایک چوینڈا ٹھیک ہے جناب اور یہ اس کے بالکل ساتھ ایک پرانی خطریوں کی دکان ہوا گئی تھی پرانی امارت ہے وہ بھی آہستہ شہر کے وسط میں واقعہ مندر یہ آ گیا ٹھیک ہے جی یہ میں آپ کو اس کا اندر سے بھی دکھاتا ہوں آپ نے اندر سے بھی دیکھ کر یہ سیمنٹ کا شیر بنا ہوا ہے میں آپ کو اس کی گردن ٹور چکی ہے لیکن اس کی سمجھانے کی کوشش کہتا ہوں یہ اس کی پیچھلی ٹانگی ہے یہ بیٹھا ہوا ہے اچھا دوستو میں اورنگ زیبیگ آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا ٹاپ اور آج ہم سیر کریں گے چوینڈا کی چوینڈا اس لیے بڑا تریحی اہمیت کا حمل ہے کہ انیس سو سنتالی سے پہلے افکورس یہاں پر کھتری بھی تھے ہندو اور سیکھ مسلمان ہر ایک عباد تھا اور اس کے بعد پھر یہ سارے انیس سو سنتالی کو جو غیر مسلم تھے انڈیا چلے گئے دوسرا اس کا یہ تریحی پاس منظر ہے کہ انیس سو پینسل کی جب پاکستان اور بھارک درمیان جنگ ہوئی تھی تو یہی مین جو محاض تا چوینڈا کا محاض سب سے بڑی دنیا کی ٹینکوں کی جنگ اسی محاض پر لڑی گئی اس ریلوے سٹیشن پر بھی اس کی پرانی جادیں آج بھی موجود ہیں جہاں پہ وہ مارٹر لگے تھے اس دور میں وہ آج بھی وہ ڈبے ہیں کچھ ان پر نشانات ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ آپ کو چوینڈا کا جو سٹیشن ہے جہاں انیس سو سنتالی کو ہندو سیکھوں نے ٹرینیں لیں اور پسرور ناروال جسٹ کے ذریعے پاکستان چھوڑ کر انڈیا چلے گئے وہ بھی یادے شیئر کرتے ہیں چوینڈا سٹیشن کیسا ہے اس کے ساتھ شہر میں جائیں گے وہاں پر ایک مندر ہے پرانا تاریخی مندر ہے ہندو مندر وہ بھی آپ دیکھے گا کہ وہ کون سا مندر ہو سکتا ہے اور آج اس کی عالت کیسی ہے کیونکہ چوینڈا میں تقریبا پرانی مہارتیں ختم ہو چکے ہیں صرف ایک مندر باقی ہے اور ایک پرانا ریلوے سٹیشن باقی ہے دونوں چیزوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو کے ساتھ جلے رہیے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا تو ویڈیو بغیر وقضاء کیے شروع کرتے ہیں یہ آگے جی چوینڈا کا تریحی ریلوے سٹیشن جس کے اوپر یہ کلمہ لکھا ہوا اور نیچے اردو زبان میں لکھا ہوا چوینڈا یہاں کسی دور میں اردو اور ہندی میں بھی لکھا ہوتا تھا یہ آگے اس کی مین امارت ہے اور جہاں میں کھڑا ہوں اس وقت یہاں پر تانگیں کھڑے ہوتے تھے یا پھر لوگ سائیکلوں پہ یا پیدل اس دروازے سے باہر نکل کر اپنی اپنی منزلیں مقصود پر جاتے ہیں یہ ہال وہی بریٹج دور کا بنا ہوا جس کی بہت ساری بزرگوں کے ساتھ یاد دیا اور یہ ٹکٹ گار دو ٹکٹ گار ہیں یہ مردوں کے لیے یہ خواتین کے لیے علاق علاق ٹکٹ گار بنے ہوئے ہیں اور یہاں پہ بینچز بھی ہوں گے یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے گا اچھا ابھی آگے ہم پلیٹ فارم پر یہ آگے جناب جہاں کبھی انیس سو سنتاری سے پہلے ہاتھ درم کے لوگ بیٹھ کے سفر کرتے تھے یہاں سٹیشن ماسٹر کا دفتر ہے اور یہ سامنے کینوپی لگی ہوئی ہے یہ بعد میں لگی تھی یہ بہت بعد میں لگی تھی پہلے تو یہ اس پہ نہیں تھا یہ چھات نہیں تھی ٹھیک ہے نا اب میں آپ کو تھوڑا سا آگے جا کے پہلے ٹریک دکھاؤں سمجھاؤں ابھی میں نے شہر میں جانا ہے اور آپ کو مندر دکھانا ہے بہت آلی شان اپنے دور کا مندر لیکن آج آپ دیکھیں گا کہ اس کی عالت کیا ہے یہ جناب آگے ٹریک دو ٹریک ہیں اچھا یہاں آگے جنا اللڑ گنہ اور سیالکوٹ پھر گگو کی سمڑے آل وزیر آباد جبکہ اس سائٹ پہ جناب پسرور کلا سوبہ سنگھ علی پر سعیدان دمالہ اور ناروال پھر جسر یا پھر لہور یہ سارا ایریا انیس سو پیل سٹھ کی جنگ میں یہاں پر بہت تباہی بربادی تھی گولے پڑے ہوئے تھے یہ جو ایریا سامنے ہے اور یہ جناب وہی پرانا پلیٹ فارم اس سٹیشن کو بھی کافی نقصان پہنچا تھا ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو کچھ اس کی پرانی یاد دیں اچھا یہ جی ایک چھوٹا سا ٹھیلا پڑا ہوا ہے یہ ٹھیلا آگیا یہ آج بھی استعمال ہوتا ٹھیک ہے جی اور یہاں پر ہے جی سگنل ڈاؤن کرنے والا لیور یہ بھی وہا پرانے دور کا اور یہ آج بھی قابل استعمال ہے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ سگنل ڈاؤن کیے جاتے ہیں یہ میں اکثر آپ کا اپنی ویڈیوز میں دکھاتا ہوں اور یہ اس کا پلیٹ فارم ابھی میں آپ کو ایک ڈبا دکھانے لگا ہوں جس پر مارٹر گولے لگے ہوئے انہیں سو پینسٹ کی جنگ کے ٹھیک ہے نا وہ آپ کو ڈبا دکھاتا ہوں یہ امارت کے بلکل ساتھ ہے یہ لکھا ہے جی اوپر کلمہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نیچے چوینڈا اردو اور انگلش میں ٹھیک ہے یہ وہی دروازہ ہے جس سے ہم اندر آئے ہیں ٹھیک ہے اور وہ آگیا جناب ڈبا اس کے پاس جاتے ہیں بلکل سکرین کے درمیان میں آپ کو کالا سا ایک ڈبا بیسیکل یہ ڈبا جو ہے نا یہ ٹرین کا ڈبا نہیں ہے جس ٹرین کی شیپ کا بنایا جاتا تھا یہ انگلینڈ کے بنے ہوئے ڈبے ہیں ٹھیک ہے نا یہ تقریبا ہار سٹیشن میں ہوتے تھے اور اس پر گولے لگے ہوئے ہیں انیسو پینسر کی جب پاکستان اور انڈیا کی جانگ ہوئی تھی یہ دیکھے گا چلنی کیا ہوا ہے اس ڈبے کو کیونکہ آپ کو بتایا نا کہ یہاں بہت زیادہ شیلنگ ہوئی تھی یہ دیکھیں یہ صرف گولیوں کے نشان جو گولے ہوتے نا چھوٹے جی تھری یا جو گن ہیں یہ دیکھیں اتنا دیگی لوہا موٹا لوہا اور اس کو اس نے چلنی کر دیا ہے گولوں نے یہ دیکھیں چھوٹی گن کے گولے بڑی گن کے مارٹر بھی لگے ہوئے ہیں یہ چوینڈا ریلوے سٹیشن جو نا یہ زلہ سیالکوٹ ہے اور تحصیل اس کی پسرور ہے اور یہ تحصیل پسرور کا سب سے بڑا کسوہ ہے یہ دیکھیں کہ جگہ جگہ آپ کو نشان نظر آئیں گے گولیوں کے بیسکلی اس طرح کے دبے جو نا ایزا سٹور استعمال ہوتے تھے پارسل چھوٹے چھوٹے اور جو ٹرین سے چیزیں آتی تھی اور اس کے ابھی جو پسنجر ہیں وہ لینے نہیں آئے بلٹی آگئی ہے تو پھر یہاں اس ڈبے میں رکھ دیا کرتا تھا ریلوے کا سٹاف یہ دیکھیں جگہ جگہ اس کو جو نا وہ مارٹر لگے ہوئے ہیں چاروں طرف آپ کو میں نے دکھا دیا بہت یونیک ویڈیو ہے یہ دوستوں کے ساتھ ہم نے ضرور شیئر کرنی ہے ابھی سٹی جائیں گے چونڈا شہر جو نا وہ بھی آپ کو دکھانا ہے لیکن میں نے کہا کہ پہلے آپ کو سٹیشن دکھا دیں کیونکہ سٹیشن کی بھی بڑی یادیں ہیں بزرگوں کی یادیں ہیں یہ آپ زیادہ سے زیادہ اگر شیئر کریں گے نا ویڈیو تو ہو سکتا ہے کہ پرانے بزرگوں کی یادیں تازہ ہو جائیں اور وہ بچارے دنیا سے جانے سے پہلے ایک بار اپنا پرانا سٹیشن دیکھ لیں کیونکہ آج تو یہاں پہ بہت کم بزرگ ہیں جو سفر کرتے ہیں ہر ایک پاس اپنی گاڑی یا مورسا ہے کے لیے ہیں لوگ نکل جاتے ہیں ٹرین بھی صرف یہاں پہ دو چل دی ہیں ایک لہسانیہ ایکسپریس اور ایک علامہ کبال ایکسپریس کراچی کے لیے اور یہ جناب چوینڈا کا جہاں وہ جہاں پلیٹ فرم سٹارٹ ہوتا ہے یا ختم ہوتا ہے وہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے اور یہ سارا ایریا پیچھے جنا میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہاں پہ کوارٹرز ہیں ریلوے مسافروں کے کوارٹر ہوتے تھے ابھی بھی ہیں لیکن بوت بنگلہ بن چکے ہیں بہت ساری چیزیں آپ جہاں سے ختم ہو چکی ہیں یہ آگے سیالکورٹ والا ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے سیالکورٹ سے وزیر آباد برانچ لائی نہیں ہے یہ دیکھئے گا جناب ٹھیک ہے نا سٹیشن تو تقریباً ہو گیا کمپلیٹ اب جاتے ہیں چوینڈا شہر میں اچھا یہ لکھا ہے جی گورنمنٹ بوائز پرائمری سکول نمبر ایک چوینڈا ٹھیک ہے جناب اور یہ اس کے بلکل ساتھ ایک پرانی خطریوں کی دکان ہوا کرتی تھی پرانی امارت ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور میرا خیال ہے یہ سکول بھی باب میں بنا تھا اور یہاں بھی کوئی پرانی امارت ہوگی یہ جناب آگے ہم شہیدہ چوینڈا اور یہ پورے اس کے تھوڑی سے آپ کو باہر سے بزار اور جو مین روڈ ہے وہ دکھا کے پھر جائیں گے شہر کے اندر اور آپ کو دکھائیں گے پرانا مندر آپ نے وہ مندر دیکھنا ہے اور پھر بتانا ہے کہ یہ کون سا مندر ہو سکتا ہے یہ گریہ آبشار ہے بزار یہاں پر تقریباً سارے جناب وہ ہندووں کی دکانیں ہوتی تھی ان کے کاروبار ہوتے تھے اور زمینیں ہوتی تھی سکھوں کی جٹ باجوے جناب وہ زیادہ تر چونڈا میں آباد تھے انیس سو سنتالی سے پہلے آج بھی باجوہ برادری کے لوگ یہاں پہ بہت سارے موجود ہیں اچھا یہ آگیا مندر بالکل شہر کے وسط میں واقعہ مندر یہ آگیا ٹھیک ہے جی یہ میں آپ کو اس کا اندر سے بھی دکھاتا ہوں آپ نے اندر سے بھی دیکھ کر اس کی جناب وہ پہچان کرنی ہے ٹھیک ہے یہ گلی ہے اچھا یہاں پر مجھے بتایا گیا ہے کہ بہت پرانا کون ہوتا تھا کھو ہوتا تھا پورے محلے والے لوگ پانی پیتے تھے اور یہ دیکھیں نہانے کے لئے بھی یہاں بھی ٹوٹیاں بنی ہوتی تھی پیتے بھی تھے اور استعمال کرتے تھے جیسے بھی یہ نہانے کے لئے جانوروں کے لئے لیکن یہ پانی جانا ایک عرصہ تک پیتے رہے ہیں لوگ آج یہ کون بلکل تباہ ہو چکا اور یہ اس کی حودیاں یہ بھی پڑی ہوئی ہیں یہ دیکھئے گا گندگی کے ڈیر اور یہ درخت کے پیچھے مندرہ یہ ٹھیک ہے نا آپ ویڈیو کے ساتھ رہی ہیں میں آپ کو اندر سے بھی دکھاتا ہوں یہ مندرہ آپ نے اندر سے بھی دیکھنا ہے لیکن پہلے آپ کو باہر دکھا دوں یہ اس کا دروازہ تھا چھوٹا دروازہ اور اس کے اوپر بنا ہوا ہے ایک شیئر سیمنٹ کا یہ سیمنٹ کا شیئر بنا ہوا ہے میں آپ کو اس کی گردن ٹوٹ چکی ہے لیکن اس کی میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ اس کی پچھلی ٹانگی ہے یہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ اگلے بازو ہیں بیٹھے ہوئے شیئر کے اور اس کی گردن ٹوٹی ہوئی ہے لیفٹ سائیڈ پہ اس کی اوپر گردن ہوتی تھی جو مجھے بتایا گیا ہے اور یہ پتہ نہیں کب ٹوٹی ہے اور یہ جناب لکڑی کا دروازہ آرزی لگا ہے یعنی باد میں لگا ہے اصل دروازہ یہ ہوتا تھا یہاں سے لوگ اندر جاتے تھے یہ والے ٹھیک ہے نا اے جب کہا سارا کچھ دوستو یہ دیکھئے گا یہ جی چونڈا شہر آپ کو بڑی میند کے ساتھ ویڈیو تیار کی ہے یہ دیکھیں گندگی کی دیر اندر جا کے دروازہ تو بند ہے دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں یہاں سے آپ کو مندر دکھاؤں اور آپ دیکھئے گا یہاں سے مندر دیکھئے گا اور آپ دیکھ کر حیران رہا جائیں گے کہ انیس سو ستنٹالی سے بند مندر آج کے سال میں ہے اہاں دیکھو جی آپ یہ پتہ نہیں کون سا مندر تھا لیکن فیلحال یہ ایزا حویلی یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا وہ چھوٹا سا دروازہ نظر آ رہا ہے نا جن کے پاس اس وقت اس مندر کی ملکیہ دے وہ ان کو دروازہ ہے میں مزید آگے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کا دوم دیکھیں اوپر پہلے وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں میں زوم کرتا ہوں پھر آپ نے دیکھیں نا کرشن مندر ہو سکتا ہے یا ایک منٹ یہ آ گیا بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت خوبصورت مندر تھا اور اس وقت بہت اونچا تھا ٹھیک ہے نا دور دراز کے دہاتوں سے یہ جو نا مندر نظر آتا تھا بہت سارے مندر تھے چونڈے میں لیکن صرف یہ ایک رہ گیا ہے صرف ایک مندر رہ گیا ہے یہ جناب آپ دیکھئے گا نیچے اس کے برامدے دکھاتا ہوں آپ کو یہ جناب اس کے برامدے اور سورہ خران کا قرآنہ فرش یہ دیکھئے گا یہ مندر جی چونڈا میں ہے جس کے خصوصی طور پر آپ کو مناظر دکھائے جا رہے ہیں آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ اتنی مہنے سے جو میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ کو پتا چلے کہ چونڈا جو ہے نا وہ آج کی سال میں ہے یہ جناب دیکھئے گا چھوٹی سی چار داری ہے مندر ہے انیس سو سنتالی کا بند مندر آپ کو دکھایا جا رہا ہے جو کہ واقعہ ہے چونڈا شہر میں تحصیل پسرور زرہ سیال کو ٹھیک ہے جناب چونڈا کو پاکستان میں شہیدوں کا شہر کہا جاتا ہے شہیدوں کی بستی کہا جاتا ہے کیونکہ انیس سو پینسٹر کی جب جنگ لگی تھی تو یہ ایک یادگار اسی کی یاد سے بنائی گئی ہے شہیدوں کے نام سے اور یہاں پر جنگی اسلحہ نمائش کے طور پر رکھا گیا ہے دوستو یہ تھی چونڈا سے ویڈیو امید آپ کو اچھی لگی ہوگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل ضرور سبسکرائب کر لے اور ہم سے کوئی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی